جیسے کہ وہ استیفہ دیکھے اور اس کے بعد حکومت کے لیے سکی کا ذریعہ بنتے تو اس سے پہلے حکومت نے ان کی بدترسی کا حکم جاری کر دیا ہے اس کی اصل ریزنز جو ہیں وہ تو شاید کوئی ابھی خالیت عزیم صاحب زاہد گشکوری ابھی بات کر رہے تھے انہوں نے یہ کہا کہ جو گورنر پنجاب ہیں چودری محمد سرور اور چودری پرویز علاہی ان کے درمیان کچھ اچھے تعلقات نہیں ہیں ایک پولیٹیکل ریفٹ ہے ان کے درمیان یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے ان کو برطرف کرنے کی یہ معاملات جو ہیں وہ خاصہ آرسہ پہلے اسی سوکی چل رہے تھے اور آج سے تقریباً تین سان پہلے جبکہ یہ حکومت ابھی بنجاب کی وجہ کی تھی تو ہو سکتی ایک ویڈیو جو ہے وہ سامنے آئی تھی جس میں چودری پرویز علاہی اور چودری تارک مشیر چیما یہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے جانگیر تین ساپ کے ساتھ اور وہاں پہ وہ شکوا کر رہے تھے اس بات کا اور حروم سے کہنا تھا کہ چودری سرور جو ہیں وہ ایسی ساشیں کر رہے ہیں کہ جس سے جو عثمان بزدار ہے اس کی حکومت جو ہے وہ اس کا چلنا ممکن نہیں ہوگا تو یہ اس طرح یہ بھی بہت ممکن ہے کہ جو پرویز علاہ شابزوں ہیں وہ جب ان کونوں نے گینڈیٹ وہاں پہ نامزد کیا ہوئے تھا شاید کوئی اس قسم کی اطلاعات ہوں حکومت کے پاس اچھا خالد عظیم صاحب جتنے سرپرائزز کی بات کی جا رہی ہے ازمشنز کچھ بھی ہو سکتی ہیں جس طرح سے حکومت یہ کہتی ہے کہ لاسٹ منٹ تک کچھ بھی ہو سکتا ہے ایک دن پہلے یا ایک رات پہلے کچھ بھی ہو سکتا ہے کیا کوئی خدشہ ایسا گورنر پنجاب کو لے کر بھی حکومت کو تھا جو ان کو برطرف کیا اتنا بڑا فیصلہ کیا جی اگر آپ مجھے پہلے باپنی بات مکمل کرنے میں لیتی تو شاید یہ معاملہ جا ہے جی خارج یہ سوال نہ کر رہا پڑتا آپ میں مجھے بات مکمل نہیں کرنے دی میں یہ بتا رہا تھا کہ بہت امکان اس بات کا ہے کہ حکومت کے پاس ایسی کوئی اتنا بڑا فیصلہ ہے وہ ان کے انتخاب کے راستے میں چوڑی محمد سرور جو کورنر ہیں پنجاب کے وہ شاید کوئی ایسی رکاوٹیں کڑی کر رہے ہو یا یہ جو ارکان کی ٹوٹ پوٹ ہے اور ان کا بڑی تعلال بے پی ٹی آئی کے جو اپنے لوگ ہیں وہ اس وقت عدم بغاوت انہوں نے بلنٹ کیا ہوا پنجاب کے اندر تو بہت امکان ہے کہ حکومت کے پاس تو ایسی اطلاعات ہو کہ یہ جو ڈویل پینٹ ہے اور جس میں جو چوڑی پرویز علائی صاحب کے ہیں ان کا انتخاب مشکل ہو چکا ہے سرکاری کے اندیت ہونے کے بہت حدود تو شاید ایسی کوئی اطلاعات ان کے پاس ہو اور بہت حدودہ جو وہ سرگرمیاں ہیں چوڑی سرور کی تو ایسی ہو جو کہ پارٹی اور خاص طور پر ان کے جو نئی اندیت ہے چوڑی پرویز علائی ان کے لیے شاید ان کے راستے میں رکاوٹ بڑھ رہے ہوں اور خالد عظیم صاحب میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ پنجاب میں جیسے گروپنگ ہے مختلف گروپس ہیں اور بڑے بڑے گروپس آپ کو بھی پتا ہے جہانگیر ترین گروپ علیم خان گروپ چینہ گروپ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ حکومت کو یہ خدشہ بھی ہو کہ چوہدری محمد سرور کسی گروپ کا حصہ بھی بن سکتے ہیں اس سے پہلے کہ وہ استیفہ دیں اس لیے ان کو برطرف کیا گیا خالد عظیم صاحب آپ کا شکریہ آپ ہمارے ساتھ موجود تھے اس معاملے پر تجزیہ دے رہے تھے ایک انتہا یہاں فیصلہ وفاقی حکومت کی جانب سے کیا گیا ہے وفاقی حکومت نے گورنر پنجاب چوہدری محمد سرور کو برطرف کیا ہے اور وفاقی وزیر اطلاف فواد چوہدری نے یہ ٹویٹ کیا ہے ٹویٹ کے ذریعے انہوں نے بتایا ہے کہ نئے گورنر پنجاب کا اعلان بعد میں کیا جائے گا آئین کے مطابق